وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح سو آج جو روپ دیپ پنگل گرانتھ ہے سو اے سمدہ بابا نو سنگ جی دے پاونستان دے ہوتے اور آرام ہو رہا ہے سو اے گرانتھ قوی جائے کرشن نے لکھیا ہے تے تانسات گرو گرو گوون سنگ جی مہارا آجے تے انہاں دے ودیہ گرو پندد کرپا رام جی جیس وقت تانسات گرو گرو تے اگبادر صاحب جی دے کول پندد کرپا رام جی آئے تے او کہیں لگے مہارا صاحب جی ساڑھا جنہیں وہ بچاؤ تے سات گرو گرو گوون سنگ صاحب جی دے نال لما بارتہ لاپ ہویا تانگرو تے اگبادر صاحب جی دے نال گرو گوون سنگ جی دے نال ماتا گجری جی دے نال تے جیس وقت تے تانگرو تے اگبادر صاحب جی نو سارے نے کیا بھی تسی دلی جاؤ تے جا کر کے نا دا جنہیں وہ بچاؤ تے کرپا رام پندد کریں لگا مہارا سچے پاچھا جی ممی تو آڑے نال چلدا تے مہارا سچے پاچھا جی کہیں لگے نہیں او تھے کرپانی دی لوڑ ہے تے او تھے بدیا دی لوڑ ہے تسی بڑے بڑے پندد جو بدوان جو پندد دار سندہ بدوان برہمنا دے بیچ جیڑا بدیا پڑے آوے انہوں پندد کھن دے عام تے ہو او نہ دیا میں گے شریعینیہ نے وکھو بکریہ جاتا پر جاتا نے تے مہارا ایک الگی تر پاچھا جی پندد کرپا رام دے پاسوں پھر سنسکرد دے گران تھا پھارسی تے اسے طریقے دے نال اے جو روپ دیپ پنگل لکھیا ہے سو اے پنگل گروہ خالصہ جی ایک ریشی ہویا ہے تے انہیں اے شاند شاہتر دی بدیا لکھی شاند شاہتر شیعان شاہتران دے بچوں ایک شاہتر منیا گیا ہے ہاں جی تو اے دے انکہ ہی گران تھنے وہ سنسکرد دے بچوں اے گران تھا تے کوجھ گران تھا بریج بولی بچوں اے تے مہارا ایک الگی تر پاچھا جی کرپا رام دے پاسوں پنگل دے گران تھا پڑے تو بعد وچھ جیڑا کرپا رام سیو دے ماندہ ہے ہے سی پی میں پنگل دا ایسا ایک چھوٹا جا قائدہ بناوا جنہوں پڑ کر کے پنگل دی ساریا نو سوچی تے سمجھو جاوے تو اے انہوں نے جنہوں پھر کلگی تر پاچھا دے پاسوں امرت شگ لیا تو چمکاور صاحب دی جانگ دے بھی شید ہو گئے نام انہوں نے دا ہو گئے کرپا سنگھ تو انہوں نے پھرنا پھر انجی رہ گیا پھر جنہوں مارے سچکھانٹ گئے نے حجور صاحب تو اتھے جا کر کے مارے صاحب جی نے فیو دیادہ کھجانہ کھولیا اتھے مارے دے کول فیو دوان کٹھے ہوئے اتھے مارے نے سربلو پرکاش دی رچنامی کی تی تو اتھے کلگی تر پادشاہ گرو گومن سنگھ صاحب جی دے کول چال کے اے جا کرشن آیا اے کرپا رامدہ چیلا سی تو مارے کلگی تر پادشاہ نے بڑا مان کی تا ابھی ساڑھا گرو پائی ہے تو اسی میں انہوں نے پھر انگلدہ گرانت پڑے ہیں شاند شاہ تر سانسکریت پڑے ہیں تو تمہیں انہوں نے کولو ہی شاند شاہ تر پڑے آئے تو بڑا مارے کلگی تر پادشاہ جی نے مانتے صدقار کی تا تو صدقرو صاحب جی نے پھر اپنی سوا دے بچوں نے بٹھایا تو او دا پیرا لیا بھی اپنے جو بدیا گردیو سی انہوں دا فرنا سی کہ کیسا گرانت ہو بھی کیسا قائدہ ہو بھی جی دے تو شاند شاہ تر دی سکھینی سمجھا جبے پر ورٹی ہو جاوے تو انہوں نے پھر انہوں دا پیرا لیا تو انہوں نے کیا بھی تسی سارے گرانت دیکھو دیکھ کر کے تے شندان دے نام تے انہوں دے پید انہوں دے روپ لے کر کے تے قائدہ تیار کرو او پھر کبھی جایا کرشن جڑا سی او قائدہ تیار کرن لگ پیا تو مارا اے گلگی تا رکیا بھی میرا نام نہیں لکھنا جا اے دے بچے گردیو دا نام لکھنا ہے کرپا رام دا نام لکھنا ہے تا انہوں نے گروہ گوبین سنگ دا اے گرانت بچے نام نہیں لکھیا پھر مارا اے دی سبا دے بچے بھمینجا کوئی سی تے انہوں نے بھمینجا کمیاں دے نا دے تے بھمینجا شان دے دے بچے لکھینے تے بھمینجا شندان دا بامن شندان دا دے بچے پید ہے پھر مارا صاحب جی ساجگھانڈ نو پدار گئے تے انہیں پھر بڑے گرانت دیکھ کر کے تے ستارہ سو شاہ دے دے بچے ڈیٹ دتی ہے اے آخر دے اوپر اے گرانت پورا کے دوں یہاں ہے چودہ ماغ سمت ستارہ سو اکی سولہ سو چونٹ ہی سویج پہنڈ چونیاں جلالہ اور دے بچے دا جنم ہویا سی اے پندہ دا تے انہ دے گروہ جڑے سی اٹھ پور نو ستارہ سو باٹھ دے بچے چا مکاور صاحب شرید ہوگے سی تے اے گرانت دی ڈیٹ دے بچے پچھے دیکھو ستارہ سو کنی دیتی ہے ستارہ سو انی ستارہ سو انی دے بچے اے گڑا گرانت ہے نا یہ پورا ہویا ہے تے اے دے بارے آہ مٹ دے بچے کچھ پراکتھن لکھیا ہے نا نہیں اے تھوڑے جا میں تو انو آج پڑھ کے سنو آن دے نا اے دے نال تو انو پتہ لگ جے گا شاند شاہد تر دے بارے اے دے او کہندے کب تا دا ارم سنسار وچ کدو ہویا اے خوج کرنی ات کٹن ہے پرتید اجیہا ہندائے کی کاب دی تاراوی انادی کال تو ہی ویہ رہی ہے سنسار دا سب تو پرچین گرانت رگوید ہے تے جس دے ویچ کاب شاندان دی ویدی بات برنن ہے تے او دے ویچ گائیتری اوشنک برہتی پنکتی اتیاد گیڑے ساتھ شاندان دی نا مل دے نے تے اسے طریقے دے نالکن دے بال میکر مین جڑی ہے او دے ویچ تیران شاندان دی نا مل دے نے تے ماں پارت ویچ ٹھاران شاندان دا برنن مل دا ہے پگوت پران ویچ پنجی شاندان دی برتوں کی تی گئی ہے تے اینا شاندان تو کاب دی پرارتن تادا پتا لگتا ہے ویدان دی دے انواستی ویدان دی جی شے انگان دا نردیش ہے شے شاہتر جنو کہن دی ہے تے شیہاں شاہتران دے ویچو ایک شاہتر ہے جنو کہن دی ہے شاند شاہتر تے جڑی ویدان ویچ برتے گئی ہے شاند اونا نو کہن دی ہے ویدک شاند جڑی عام لوگ بولی ویچ برتے جاندے ہے انہاں نو کہن دی ہے اللہ کا شاند تو اس طریقے دے نال اے شاند شاہتر دے بارے انہاں نی لکھیا ہے پھر کہن دی ہے ابھی جی میں پاننی رشی نے انہیں اشتہ تے آئی ایک بیاکر انتیار کیتی سی اتنا یہ شاند شاہتر دے ویچے ایک پنگل رشی ہویا ہے تے انہیں شاند سوطر نام دا گرنث بنایا سی او جگت دے ویچے انا پر صد دویا پھر یہ شاند شاہتر دا نام اوری اوری پنگل ہی پہ گیا تے دا پاں کہنے نا پائی گرداس پڑے آئی عام کہن دے پائی ناندلال پڑے آئی اس سے طریقے دے نال شاند شاہتر دا نام اوری اوری اے پہ گیا پھر اپنا پنگل پڑے آجے تو اس طریقے دے نال اے پنگل دی گا لے سو پنگل دیڑا ایک حساب ہے گرنث نو پڑن دا سونن دا بچارن دا گرو گوبند سنگھ صاحب جی نے اپنی بانی دے ویچے بہت سارے شاند لکھے نے اونا شاند آن دے نجم نو پنگل کہن دے ٹھیک ہے جی تو چلو جی اونا پا شروع کریے سب تو پہلے اوپر منگلہ چرن ہے کو انکار ستگر پرساد ایک ادویت صروپ ہے او انکار سارے آن دا پرکاشک ہے سات سچائے گور چیتن ہے دے پرساد جڑا ہے او انہ دا صروپ ہے ہاں ہن جڑے جی کرشن داس نے اونا دا جو کبتا ہے اونا دے لکھی ہوئی کعب ہے او دے بارے انہ داس دینے روپ دیپ پنگل انہ روپ دیپ پنگل اونا دے یہ گرنٹ دا نام ہے انہ نے نام دا رکھیا ہے روپ دیپ پنگل ہاں جی دوہرا سارد ماتا تو وری اے کہندے بھی سرستی ماتا تو وری یہ تھی کتا پاٹھے انہ نے بڑی لکھے چلو وری بھی ٹھیک ہے وری میں نے سریشت ہے تو سبود دے درحال تے سبود میں نے سریشت بدی درحال میں نے شیطی سانو دینا کر پنگل کی شایہ لیے تے شایہ دا میں نے ان دا آسرا وہ کبھی جائے کرشن کہندے بھی پنگل رکھی دا آسرا لے کر کے کیونکہ پنگل لیڈا سی یہ بہت بڑا شاند شاہتر دا رشیور سی وہ دا آسرا لے کر کے ورنو ورنو باون چال تے باون کہندے ہے ببنجا شاند ببنجا شاندان دی جڑی چال ہے انہوں میں ورنن کرنا ہے انہوں میں لکھنا کرنا ہے گھر گنیش کے چرن گئے ہے کیونکہ پہلے جو بدیادی داتی آئے سرستی منی گئی ہے بدیادہ داتا گنیش منیا گیا ہے تے او دیون سار انہوں نے پہلے منگلہ چرن کیتا ہے کعب سنکیت مریادہ اندھی ہے تو کہندے دے گرو گنیش جی ہے انہوں نے چرنہ نو پکڑ کر کے یہ تار کے وشن ہردے ویچے وشنو جی نو اپنے ہردے ویچے تار کر کے گوبر پوانی داس کو تے انہوں نے باپ دا ناسی پوانی داس انہوں نے جو گوبر پتر ہنجی جوکت کرے جائے کرسن تے جگتی دے نال جڑا جائے کرسن ہے وہ گرنث نو لکھنا کر ریا ہے روپ دیپ پرگٹ کروں انہوں نے روپ دیپ گرنث ہے نا انہوں میں اپنی بدھی دے نال انہوں پرگٹ کر دا ہوں دیکھو بھی پرگٹ شہد آگیا نا یہ تو پاوے ہے یہ دے کرپا رام سی انہوں نے بھی کوئی تھوڑا لکھیا سی انہوں نے بھی کوئی تھوڑا لکھیا سی تے انہوں نے بھی یہ خیال سی بھی میں روپ دیپ نام دا گرنث سنسار دے بیچ پرگٹ کرا تے او پھر انہوں نے گرنث جڑا ہوا او دا انہوں نے جو دلی آشا سی انہوں پھر انہوں نے چلینے گاں جڑا ہوا پورا کتا ہوا تو کہن دے روپ دیپ گرنث نو میں پرگٹ کر دا ہوں پاسا بدھ سمان تے سماندار تے نکیتا نسار ایتھے کہ لکھیا ہے انہوں نے جتھا مات چلو جتھا مات اپنی بدھی دے نال جتھا جوگ تے پاک ہاں میں نے لوگ بولی دے بیچے لوگ بولی دے بیچے میں اپنی بدھ سمان کے یہ جتھا جوگ بدھی دے نال میں انہوں پرگٹ کر دا ہاں بالک کو سکھ ہوتے ہیں اندھیڑا کو بالک بالک دا مینن کی کاب شاند دے بے چیڑا پرگٹ تو انو والا پہلا ہی بدھیار تھی ہے انہوں نے بڑا سکھ ہوئے گا اوپ جائے اچھر گیان انہوں نے ہر دے بے جڑا اکھران دا گیان ہے وہ پھر پرگٹ ہو جا ہوئے گا پرکرت کی بانی کٹھن پرکرت کہن دے اے بھی جڑی سنسکرد دی ماں ہیں جنہوں ہمیں سیہ سکردی کہنے ہیں گرو گران سیف دے بے چھو دینا سیہ سکردی اے سنسکرد دی ماں ہیں پہلی بولی ہے تو گوئے دے پرکرت دی ماں جڑی بڑی کٹھن سی یوں کی یہ سینے بسینے تریہ ہو دی سیہ دی گا ڈیشنریہ ہمیں کٹھن سی تو اس واسطے پرکرت دی جڑی ماں نی ہے وہ بڑی کٹھن ہے انہوں کی لکھیا پرکرت دا ماغ دی پاشا ماغ دی پاشا پہلا سنسکرد دے پنگلان دا پنباد لکھیا گیا ماغ دی بولی انہوں کیا دن دے پرکرت دے بیچ لکھیا ہویا سی پرکرت بولی دے بیچ سنسکرد پنگل دا نواد سی تو گوئے پڑھنے بڑی کٹھن ہے پاشا سگم پرتک اس واسطے پرتک جہیہ نہیں پی چینل ہے ٹھیک سگم میں نے سوکھا سوکھی پاشا دے بیچ میں پرتک ہی کرپا رام کی کرپا سون ایک پندد کرپا رام جی جو ساڑے ودیہ گروہ نے اونا دی کرپا دی نال کانٹھ کریں سب سکھ اونا دی کرپا نال میں گرانتھ لکھا لگا ہاں اے گرانتھنوں سارے سکھ جڑے نے او کانٹھ کرنا اے نو پڑنا اے نو بیچارنا پنگل ساگر سام کہا جہاں دیڑا پنگل ہے تو سمندر دی طرح ہے جڑا پنگل ہے نا اے سمندر دی طرح ہے چندن پید اپار سمندر دی طرح ہے دی چندن دے بڑے پیدنے اونا دیڑا آتے چھوٹا جا ہے نا اے دی تو باتا ہے کہ شاند دبا کر رہا ہے او دے بچے گروہ گرانتھن صاحب جی دے بچے جہاں جنہیں درسم بانی شاندن دے اونا بارے اچھا ایک ہو رہا ہے گرداری لال دا لکھا ہے پنگل سار او اپنے کو ہاتھ لکھے تیکھ جانے بچے او اے دے تو بھی کٹھنا ہے کرتار سنگھ داکھا داکھا لکھا ہے ایک اگاہ سنت سنگت سنگھ جی نرملے اونا نے اڈا موٹا لکھا ہمارے اڈا کار اڈا موٹا پنگلے اس کر کے او کہن دے اے بچے بچے شاندان دے پید ہے ہن جیڑی قبیت ہے اے دے ایک سو اٹھ پید ہے دورے دے شاید چوی پید ہے ہن جی تو کہن دے شاندان دے دے بڑے پید نے اپار میں نے بالے ہی پید نے لگ دیرگ گان اگان کو کہن دے کی میں ایس بال نہیں پینا چھاندان دے پید آن والے پاس سے نہیں پینا پنگلتے بڑا بڑا سمندر وار کا میں تو انویدے بچے دسنا ماں پی لگو اکھر گڑا ہندہ ہے دیرگ اکھر گڑا ہندہ ہے گان کی ہندہ ہے اگان کی ہندہ ہے ہن جی تے اگے برنو سوالپ وچار تے برنو سوالپ سوالپ میں نے تھوڑی تھوڑی جی میں بچار کہنا انہا نے بیبد پاتھ لکھا ہے اے ٹھیک ہے کیونکہ تھوڑی بچار ہے نا جیدہ بچار نہیں ہے دے بچے سو سوالپ تھوڑی جی بچار میں دے بچے کہنا ہاں آتھ لگا کیول پچھوری ورن انہا کہیں دے بھی لگو لگو کگینو آنکڑ اندھی ہے نا یہ دلنکڑ مانگو ہو جاندی ہے لگو شوٹی او شوٹا ہوں جو میں ہندی بے چند آئے سو ایک اندھی ہے لگو ماترہ تے ایک اندھی ہے دیرگ ماترہ لگو ماترہ انہوں کہندے ہے جیدہ اوچارن ایک چٹکی چوبے سو کھا جا انہوں کہندے لگو دیرگ دار سندہ لمح لمحی ماترہ انہوں کہندے ہے جیدہ اوچارن دو چٹکیاں بے چوبے ٹھیک ہے جی لگو دی ایک ماترہ گنی جاندی ہے دیرگ دیا دو ماترہ گنیا جاتی ہے ٹھیک ہے جی لگو دا نشان کی اندہ ہے تو اٹھے کو پہننا ہے جی دیکھتا میں پہل سم دیکھو لگو دا نشان اندہ جی آ آ سدہ تیر دیرگ دا اندہ ایسا جیسا دیرگ ماترہ لگو دا نشان ایک چھوٹکی دیرگ دا نشان دو چھوٹکیاں جندا آگیا پتا جی آتھ لگو پڑھو کی کہن دیرگ پچھاری بھرن ہاں کہن دے بھی لگو گڑھے اکھر نے کیول مگتہ اکھر جی میں ایڑا مگتہ آ سسا مگتہ سا ایک چھوٹکی چھو چارن ہو گیا جننے میں مگتے اکھر نے سارے لگو یہ نا دیرگ ماترہ ہے جیسیاری لگی ہے سسسے ساری سے ککے ساری کے تتے ساری تے لے ساری لے جیتھے بھی ساری لہ دیو وہ بھی لگوئی ہے پاہ میں مگتہ ہوئے پاہ میں اکھر نو ساری لگی ہوئے گنتی کنی ہونی ہے ایک اگے اور انکرہ دے تیری انکڑ لگی ہے ککے انکڑ کو سسے انکڑ سو للے انکڑ لو ددے انکڑ دو ایدی بھی ماترہ کنی گری جائے گی ایک ہی گری جائے گی ٹھیک ہے کہن دے کئی بار شاند دے بات سے جیڑا گرو اکھر ہے گرو میں نے دا دیر اکھر جیڑا دیر اکھر ہے ہاں جی چوتھے لگو وشیخ ہاں انہوں لگو کر لئی دا ہے کئی باری جیڑا شاند ہے دی تھاندے اوپر جیڑا گرو دیر اکھر ہے نا انہوں لگو کر لئی دے اوکے میں کر دے ہے دے میں اے دا ہندہ ہے آہ دیکھو انہوں نے تھے لگائے سنسکرے دا شبہ دا گبیند انہوں نے یہ تھے شاند دے بات سے انہوں نے دیکھو ہندہ نا گبیندے مکندے ادارے انہوں نے تھے ماترہ گنوں ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ نہ انکڑ گنی جانی نہ سیاری گنی جانی ایک دو تین چار پانچ ہنو ہوڑے نال کے نہیں آگیا شی ایک دو تین چار پانچ شی ہنو اتھے مارے کلگی دا نگل آئی ہے انکڑا آڑا ہوڑا ہے اے اگا ہے پاشا دے نال پاشا نہ شبت ہے گبیند تے انہوں جدو پنگل واس تے آہ ہوڑے دی چگہ دے اکر انکڑا لاتا ہے ٹھیک ہے جی ہنو کئی دھا ہاتے انتو نہ پایا ناندہ صاحب تے بیچے دو بار ہی ہے ایک بار لکھے آئے اے ایک بار ہی لکھے آئے اے دو جی اور انتو نہ پایا اے آ ریا پہلی بار اے آ ریا ہن ایتھے ایک دو تین چار ماترہ دی لوڑ کے نہ دی یا تین نہ دی ایک دو تین آہ ہوڑے دی جگہ دے انکڑا لیا اے اس واس تے کہن دے اے بھی کتے کتے جیڑا شاند دا حساب رکھن واس تے باس میں نے ادین کتے کتے شاند دے ادین جیڑا گروہ اکھر ہے گروہ میں نے دینگ اکھر ہے انہوں لہو میں نے لگو کر لی دے اے چو تھا بسیخ میں نے بچیش کر کے جان لو یہ بسیش گلہ ہے وہ دائیڑے تین نہیں لگو کڑے کڑے لگو ہے مکتہ مکتہ سیاری انکڑا تے چو تھا کڑا ہے چو تھا جیتھے شاند دے بیچے لگو دی لوڑا ہے تو دیر کا کھرنو لگو کر لین دے کہ میں ہوڑے دی تھا دے انکڑ پا کر کے یہ میں وہ آج جایا سی نا سرب لو دے بیچے یہ تو آپ پڑھ دے سا تے اوٹھے انہاں نے کی تاسی انہاں سب ہی پہ آئے ایک دو تین اوٹھے سیاری پالو چو پہ ساہو دے بیٹھ گیا ہے سمجھی ہے ہاں انہوں بیکھو اوٹھے ہوا سمجھ یہ انہاں این لکھی ہے ایک دو تین چار پانچ شی تے ہونے سے پنجاندی لوڑا ہے انہاں نے کی بنا لیا نجم پی سیاری پالو ایتھے کر لو ایس طریقے نا چوبی ساہو بیچے ہو گیا او اے 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 ٹانگ ہے اے ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے جی ایک ٹانگ ہے جتھے شاند ودد آئے بوٹا سنگ تسی ہی نال پال لیا کرو تو اڈا بھی دورے نما ہو جے گا کیونکہ تسی ہی ایک واری پڑے آسی تے نال کو کپی جڑی ہے دوری رہ گی سی ٹھیکہ لے خلی تسی لکھیا بھی سی ٹھیکہ سی ٹھیکہ �ہر اے کھومنے تو ارنو اے چATHER سنگ انہاں گالو ہی ہے صورتے ہمیں انہوں نے کھول کی اوہر دیا شیف کو بڑھا دنیا سی ٹھیکہ ڈہا جی ای اے اے وہر اہم اے وہر اہم اے بچے کیڑے کیڑے اہم اے 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 بول دے جو اا اے اے دو چٹکیاں دا ساما لگنا آئی او اے اے او او انگ آنکھ گرب خان ہاں جی اے نو کہندے گرو اکھر جانو اگے جی مستے اور دو پاس گر ہاں مستے دا میں نا ہندہ ایڈی مستے دے لگی ہوئے ایڈا نے کے لیے آئے مستے پر ادک والا ہاں ایڈی ادک ہے ایک ہی ہے اے بھی جڑی ہے اے بھی دیرگ ہے اسی ادک لگی ہے جو میں جو میں ہوں تو ہنگے نہیں رہے جو بھی تات ایک دو تات تین ساچا ساچا ہونے ادک کیوں لگ دی ہے ادک کیوں لگ دی ہے مستے پر ادک کیوں لگ دی ہے ساچا دیرگونا نا ہنگا اچھا اے میں تات لے ہوگے تات ادھر لے بنے ادک ہے اچھا ادک کدوم آئی گرو گران صاحب اچھتے ادک ہے نہیں کدوم آئی دسو مارا بابا موٹا جی کدوم آئی ادک دس میں پاس شہر ٹائم آئی ہے دس میں پاس شہر ٹائم آئی ہے دس میں پاس شہر ٹائم آئی ہے تی مارا صاحب جیدہ اس وقت بدیا دا پرواہ چلدہ سی ادھر بچ لکیا مستے ادھر بچ انہاں نے کیا بیڑی ادک ہے ایک ہی ہے اے اپنی دیرگماتا اس واس تیری ادک دا جنم آئی دس میں پاس شہر ٹائم آئی ہے یہ بھی اک گالنو نوٹ رکھنا ہے ایگا ایگا تی دپاس دار سندہ بس ہر گا جیمان دردان تنہ اہاں بول دیں گا نا بس ہر گا گاتھا بچ انہاں گروہ نانس ہے بچے دس انہاں بے سرولو بچ بار دیں گا انہاں گاتھا اے دجھے ہم بس ہر گا تو اے بھی دیرگ ہے اگے گور جکتا پور بجان جیدے دوت اکھر نیونا تو پہلا اکھر ایڑا با او 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 گرو ہے او انہاں گئے میں دوت اکھر نا ایک کاپی لیا ہے گروہ کال تو انہاں دیکھو اے تتہ در آرہا اے دوت اکھر ہے انہاں بولو ستر پار کہتے گیا ستر ستسے دیکھا نا وہ کہنے دوت اکھر تو پہلا اکھر گرو ہے اے دیتے ادھکا لگی ہوئے پا میں نا لگی ہوئے اے بولنا ستری ہے شتری وہ شتری بولے گا ہاں شتر پولا بول دیں ہیں پا میں اے دوت اکھر تو پہلا اکھر گڑا ہو اے دیکھ رہے بولے گا شتر جے میں سسا تتہ تے جئیہ آ تتہ دے جئیہ اے دوت اکھر ہے تتہ دے جئیہ دوت اکھر ہے دو جڑے ہوئے اکھر ہے پار کہتے گیا ستے سسے دے سسے دے اے تے پا میں اے دکا لگی ہوئے پا میں بنا لگی ہوئے ستے اشیہ ہوندہ سو تتہ دا گے جئیہ لکھن میں یہ کیا لگ دا بولن میں تتہ نہیں لکھن چاہ بھی نہیں ہے لکھن چاہ جگہ لہا پایاں کر دیں نا پر لکھن بے چاہ نہیں ہے اے جو کہ سمجھے لکھن بے چاہ نہیں ہے جا چارن بہو دیتے کہ پئیوں نہیں پھڑتے لیا ٹھیک ہے ان دیوچ بے کھو دس ہو کیے گھردہ ہے ٹھیک ہے یہ گیا پورا ہے تپیاب بھی یہ ہے وہ گیا دو تک اہدر بھی دوتا ہے وہ جوڑیا ہے وہ لکھن دا ٹانگ آیا لکھن دا ٹانگ آیا ٹھیک ہے دوتا دے بچے تتہ میڑا وہ ادہ ہے جہیہ پورا ہے ٹھیک ہے ستیا وہ دے بچے تک صدا قومتی چاہ لکھا بھی دویں اکھری ادھے ٹھیک ہے وہ گھن دی ماترہ جنہوں لگ جے انہوں پوریاں کر دیں تی باقی انہوں اے دے بچے بیکھو اے دے بچے کیڑا اکھر ہے ادہ تو اسی میں دس ہو پہی آپ نے جڑے لائیبوں کے سن رہے جو نرمل سنگھ جی کلاسٹ نہیں آئے ساتھ میں کوئی نہیں میں پڑھا لانا پھر ہاں جی اے دے بچے دس ہو بھی تتہ ادہ کے باوا دس ہو باوا کے وہاں دیکھو ادھر تتہ تتہ ادھر باوا پورا جڑا پیری پہ جاندہ وہ ہمیشہ بڑھاندہ نمین سو گورا ہوئے اے پیر میں چپیا ہے اے پورا ہی ہے ٹھیک اشہ دس ہو کیونکہ یہ نہ کھنا تو بنا پانی نا چل پانا گے اے ککا دا گر آرہا دس ہو پہی ہاں نہیں ککا دا گر آرہا ہاں ککا ککا کیوں ہاں جڑی سے آرہی ہے ہاں کرپا کتھے بول رہی سے آرہی آرہی ادھر اکھر نو ماترہ لگ دی نہیں ٹھیک وہ پورے نو جاگے بول رہی ہے کرپا ہندی پہ چلے ہو گے کھ تے پا کھا دا پیار وچے رو لگا ری لگا کرپا تو اس طریقے دے نا آرہے ہے تے اے 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 لیاندہ او چارن بود ہاں دی آرہا آہ دیکھو آج کال جائیے آہ تسی پڑے ہو سارا آہ میں ساڑے کو پڑھ لے ہو اکبر ہی دی دے بچے تو آنو بہت کوچھ ملے گا آج کال سانو کیا دے ہیں یہ سمپردہ والے ہیں یہ بدویہ دینا نو نہیں کاسی دا پتا پا رہے دے پرانے ماں پرکھو ہے سمپردہ ہی آہ دیکھو آہ جائیہ بیکھو آہ جائیہ بیکھو آہ جائیہ آہ جائیہ آہ بیکھو اے ٹک سال دے پاک شبے آہ جائیہ آہ جائیہ آہ جیہ پانچے نمبر والی تصویر پاہی منی سنگ دی لکھی ہے بیڑ دی ہے جیڑی انہاں نے لکھی ہے اے دے بچے بیکھو جائیہ نال جوڑیا خکے دے آہ جیہ اے نمبر والی تصویر سے دم دمی ٹک سال والی شبے پاک دی ہے آہ بیکھو کبیو نال جوڑیا آہ بیکھو تنیا نال جوڑیا کے بکھر آئے آہ بیکھو آہ اپنے پڑا دی ہے دس منتر بیڑا ہوتی ہے ہاتھ لیکھتے بیچے کوئی بکھا دی ہوئے ایس طرح لکھیا جدہ ایس طرح آئے گا انہوں کہندہ دو تکھر دو اکھر جوڑے ایک کھر ادھا تو ایک کھر پورا ماترہ ہو جاندی ڈیڑھا جیڑے دو تکھر آئے جیمیں انہوں نے آئے دے بچے گھنڈی ہے اے ستیا جیمیں انہیں ستیا ہے تے اے دے بچوں گھنے ماترہ گھنی جاؤ گی سسید تے پاہ رہا گیا ایک دو تین تین ماترہ گھنی جاؤ گی ٹھیک ہے جی جیڑا دو تباہ اوہ اوہے تو پہلا آخر جیڑا آوا دیر گندہ ہے اے انہیں مکڈے آئے گا گور جت کا پور بچان تمہیں بیٹھ جائے کتنوں ہوں دا ہوں ہوں دا ہل دا سا ہم بیکے دورے پڑھ لیا جائے گا دے گڑا ہوتھے خراب ہو جیگا پہرین داسنا چلو جی لگیا ہے پتا جی جی تمہاروں نہیں پتا لگا پا گان ہی تو رنا تو ہی سانو پشت ہو کہ ہوں گے ادھے سردے اپری سارا کام چلے نا چلو آتھ گانا مگانا پگانا کہی ہے جگانا ہاں جی اے گان دے ابھی اے مگانا پگانا جگانا سگانا نگانا یگانا رگان تے تگانا اے آتھ گان دے پنگل دے گانوں نا سمجھو تسی بھی گان کی یا ماترہ کی یا اکھر کی ہے ہونا جڑی کند کرنی ہے جڑی آ کند کیتی یا سامنے دوار کیتی یا اپنی اک دے دوار دی منتی ہے انہیں ایدھر لے گے او تو دک وی فٹ ہے ایدھر لے گیا دس فٹ ہے ایدھر لے گے وی فٹ ہے ایدھر لے گے دس فٹ ہے پہ یہ نو کہندے گنیاں دے ویچ کیتا با اے پورا نو گنیاں ویچ کیتا با جیڑے گان ہوندے بھی گنیاں ویچے کارن ہوندہ بھی شاندنو گنیاں ویچے کارنا پھر ہونڈیڑا بیکھو بھی اے توکدے وی ماترہ نے پہلی توکدے ویچے چاوپی دی گل کردے چاوپی دی پہلی توکدے ویچے کنیاں ماترہ نے پندرہ ماترہ ہمری کرو ہاتھ دار اچھا tänkerہ در اچھا سولہ ہونگیاں دجی دے ویچے کنیاں ہونگیاں پندرہ یاہ سولہ انہوں شاید کے ر تیجی ویچے کنیاں ہونگیاں پندرہ یا سولہ تھیکا جی چاوٹی ویچے بھی پندرہ یا سولہ ہونگیاں اے ماترہ ہوں جی دو واقعدہ کیتی ہے اے دے ویچے ایک دارا پسا ہوا دی ہے تہ نہیں پتہ دارا پسا ہوا دا کیتنا دارے دارا پسا ہوا دے یہ تو ہیٹ تزور ہیٹ پہلی پڑیا یہ نہیں دلیں جو жизнь ایٹ پڑیا ہے تو جائیں جنگی ہے یہ بچ Emmanuel اوپر پہا ہے جی اے کے پڑیا یہ آخری ہے ، آپ درد یہوں کونہ یہ بتارے لکی ہے جڑے گان ہوندے آئے اٹے روڑے آئندہ کام کردے شاند دے وچے داڑا پسا ہوندے جدہ سنگلی نہیں ہوندی سنگلی دے وچے اے اے بنیا ہوندہ ہے پھر کنڈگاں بنیا ہوندے گاں ہوندے ایک گان ہوندے آئے کنڈگاں بنیا ہوندے ٹھیک ہے جی پھر انہا گناہ دے جڑے شاند شاہتر دے وچے کنجانے سروپ میں تھے انہاں شکتیاں میں تھے آبا انہاں دے دیوتے میں تھے پھر انہاں نے یہ بھی لکھیا ہے جتنا ایتھے انہاں نے وہ چارٹ بنایا ہیں سارا ایدھے بچ ہے ایدھے بچ بھی شہد بنایا ہے کہ نہیں ایدھے بچ بنایا ہے چارٹ آہاں دیکھو آج میں مگن گانا ایدھا روپ کی یا ایس ایس سادا تا بہتا ہے ایسے سادا تا میں کی دسیاں سی دیرگ پھر تینے اکھری دیرگ دیرگ ہونا ٹھیک ہے تینے اکھری دیرگ دیرگ ہونا انہوں کی کہن دیا مگنگان کہن دیا ایدہ دیو بتا گیا پرچی اے گان تو کبتا شروع کریے دے کی ملدہ وا سری تن ملدہ ہے ایدہ ماتا سرستی ہے ایدہ پتا پنگل ہے ایدہ لوگ شلیا ہے کولی دی پاہن ہے نخطر مگائیں ورن خطری ہے ماس بساق ہے تھت جڑی ہے لکھی ست ہے پاک ست ہے تھت تن ہے وار روی ہے رنگ سویت ہے وستر سویت ہے پوچھن سویت ہے اے انہوں نے گناہ دا سارا کچھ میں تھے ہیں اے 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 رنگ باہ اے 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 بستر ہے اے 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 دی تھت ہے وہ جمعہ ہے ہے سب کو جو دا انہوں نے پتری بنائی ہے دی یہ تسی ہو کہندے بھی گانا انہیں گانا تسی دیکھ لو پہلا گناہ بارے سمجھ لو پھر میں تو انھوڑی جی کہا گروہ گروہ سنگھ صاحب جی دی بانیتے لے جا گے تو انہوں نے پریکٹیکل کرا دنے ایدہ مگنگان ہوندہ ہے او دی تنے اکھری دی تنے ماترہ ہوتی دیرے گھن دیا ہے ایدہ پگن ہوندہ ہوتی پہلی دیرے کے دو لگو جیڑا جگن ہوندہ او دی پہلی لگو اگلی دیرے گھن پہلی لگو اس طریقے نہ تنہ ماترہ دے سمجھ آئے نو گانا کہیں دے رہے تے گناہ دی گنتی کنی ہے آٹھا ٹھیک ہے جی ہونا سرولو دی بیڑھ کھولو پرکاش کرو مارے دی بیڑھ ایک مہارا جب ایڈی اکو اپنی کہلو بھی گرہمر ہے شاند شاہد تب دے گرو گومن سنگ جی اندہ دیرے دے بیچ رہے ہیں مہارا نے لکھیا بھی ہے سرولو دے بچ کہیں دے جننے شاند شاہد تر سمجھنا آئے کل گی تر جگہندے آ روپ دی بھی سمجھ لو آہ دیکھو جی اے دیکھو جی شری مائی لشمی جی سہائے استد شری مائی لشمی جی کی اے کار دی استد کی تیمہ رہنے مائی لشمی دی ہن دیکھو شاہد روپی ہو ایک آہ بچ رہے تر سری گو پھار ایڈا گانا بنا ہو گئے نہیں اے ششینو گناہ دو مطرم ایس من گیا ایس آگے مان گیا ایس آگے روپی بان گیا مگنہ مگنہ ہنڈی تیمہ میادی استد کی تی ہے مارے نہیں تیگان گڑا لکھیا مگنہ مگنہ تو شروع کی تی ہے مگنہ مگنہ شروع کرے ہونو مائی مل دی ہے تان مل دائے تیدہ وجہ لیشاہ درب نو درب نو درب نو پاون کے نمیتہ خال سے وجہ تان پدار سدھی کمی نہ رہے سمرو سریعن رائے آگلہ گان دیکھ لو پی ہوئے یہ ہے یہ پی ہوئے پی پی دیرگ ہو پھر لگو ایک گڑا گانے یہ دیکھو گڑا ہے نہیں پگانی ہے پہلے دو دیرہ گا تیجہ لگو تگن تگن ہو گیا نا اگے کی بیچ پہلا دیرہ گا اگے آگیا پگنا دو لگوں پہلا ایسا ہو گیا اب پگنا آگیا اگے آگیا رات سری پہلے دو لگو اگے دیرہ گا دیکھ گڑا سگن سگن بیکھو نا اور آرہ بھی دیرہ گا سگن ہو گیا اگے گپال ایسا ایسی لگو دو پہلا دیرہ گا پگنا دو نہیں نہیں پہلے دو دو دیرہ گا جی فیترہ تگن ٹھیک تگن اے گان ہے ایس طریقے دن ہر گان دیکھی دیا اے لگیا پہلا جی چلو انہی نا آج یہ نہیں کر لگی یہ نا سمجھو ٹھیک ہے جیادہ نہیں کرنا کیونکہ جیادہ پھر سمجھ نہیں آئے گا جو کچھ سمجھایا گیا سو گروہ مارے دی کرپا دین آرہ سارے جانے کٹھے ہوگے تے انہوں سمجھا کرو انہوں پڑھا کرو اللہ پرابط کریا کرو وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی پتے ایتھو کرنا سہی خالد جی موسیقی